السلام علیکم میں ہوں سرمہ دہسان آپ لوگ سرمہ دہسان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیڈمنٹ آپ کے ساتھ چھے کہیں گے نمبر ورن پر بات کہیں گے پاکستان انڈر نائنٹین ٹین نے ایشیا کپ انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں ہسٹری کریٹ کر دی ہے اور ورنستان کو ہرا دی ہے کیا آپ ڈیٹر اس کے پر سے بات کہیں گے بات کہیں گے پی ایس ایس سیزن نائن کا جو لیٹنم کیٹری کے پلیز ہیں ان کی لسٹ آگئی ہے اور ڈاکٹ بھی آج رات کو افیشلی آ جائے گا میں نے پرسوں کی ویڈیو میں بول دیا تھا کہ باید دسمبر کو آئے گا تو آ جائے گا اس کے وقت سے بات کہیں گے بات کہیں گے پاکستان کے ایک برے پلین نے پاکستان ٹین کو جوائن کر لی ہے امیر احمل کی یہ مشکلات ہیں پی ایس ایس کے ڈاکٹ نے اس کے وقت سے بات کہیں گے پاکستانی ہومنز کو لگائے نیزن اینڈ میں بہا دھچکا اس کے وقت بھی بات کہیں گے اسے پہلے جوائن پر جتنے بھی دوست پہلی مردمی ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے جا گئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے حوالے سے جس نے ایشیا کپ میں عبادستان انڈر نائنٹین ٹیم کو ہرا دیا ہے پہلے بیٹنگ کی پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے تین سو تین تھری ہنڈر تھری سکور کیا جس میں شاندار بیٹنگ کی شامد حسین نے فیفٹی فور بول پر سیونٹی فائیب لنس کی ایننگ کھیلی ساتھ چوکے پاس بلندو والا چھکے ان کی ایننگ میں شامل جیے ان کا ساتھ دیا شاہ دیو خان نے جنہوں نے سیونٹین نائنٹین ٹیم کی آؤسٹینڈنگ اینی کھیلی اور ریاض اللہ نے بھی بہی زمدر بیٹنگ کی آخر میں اور یوں پاکستان کی پوری ٹیم تری دیو تھری پہ آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی بیٹنگ کا جب آغاز ہوا تو نصیر شاہ کے چھوٹے بھائی امیر شاہ نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا امیر شاہ نے اور انہوں نے دس اوہر میں انیس رن دیکھا تین لکٹ حاصل کی بہی شاندار بالنگ پرفارمنس امیر شاہ نے دکھائی ہے بہی شاندار یہ بالنگ نصیر شاہ کے چھوٹے بھائی اور بہا بھائی تو ہے دماتم مسکرنندر چھوٹے بھائی نے بھی جو رہی کہی قصر تھی وہ پوری کر دی ہے بہی شاندار بہا یادگار سپل انہوں نے کیا شامل حسین کی شاندار پرفارمنسز آئی ہیں اس انڈر ن نائنٹین ایشیا گپ میں ساد بیگ جو کہ کپتان ہے آزاد اور زیشان ان کی بھی بہی شاندار پرفارمنسز ہیں اور شاہ دیب نے بھی بہی عالی پرفارمنسز کا مظاہر کیا یوں اوانستان تھے پاکستان انڈر نائنٹین ایشیا گپ میں ایٹی تھری ایرز کی ون سائیڈیٹ میچ میں جی چکا ہے اس کے بعد جو ڈیٹ آئی ہے پلائٹینم کیٹیگری کے پلیز کی لسٹ آ چکی ہے ہمارے سامنے جو فورن پلائٹینم کیٹیگری کے پلیز ہیں ان کی لسٹ آپ کے ساتھ جل کرتے ہیں حضرت اللہ ضرزائی جو آپ نے شابل ہو گئے پلائٹینیم کیٹیگری کے لیے ان کے علاوہ ان کا تعلق بیٹس انڈیز پر پولارڈ یا بیٹس انڈیز کے پور میں کیپٹن ہے کارلوس بیٹس ویڈ جو انہوں نے چاک چھٹے مالے تھے دو ہزار سونا ٹی ٹوئنٹی وائل کپ انڈیا کے اندر اگنس انگلینڈ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا پی اثر کی ڈاک میں ویسے دوکومنٹری پیول کا پارٹ ہوں گے بلو کا راجہ پکسا یہ سرننکن ہے ٹھیک شانہ یہ بھی سرننکن ہے اینجلو میٹھیوز یہ بھی سرننکن ہے بڑا نامیں ان کا بھی ان کے علاوہ کوشال منڈس جو کہ وائل کپ کے دوسرے حصے میں سرننکن کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرتے رہے ہیں اور دس سوش شانہ کا سرننکن کافی آگئے ہیں ڈراف میں اور انگلینڈ کی بات کر لیں تو انگلینڈ سے بھی اچھے پلائز ہیں لیکن بڑا نام نہیں ہے پی ایسل سیزن نائن کے پلائٹینیم کیٹریگی میں ایون کے جو ڈائیمنڈ کی کیٹریگی ہے اس میں لوکل پلائز ہیں ابھی کرنٹ سٹار اگر دیکھا جائے تو فارم کیٹریگی جو آپ کی پلائٹینیم کیٹریگی ہے پی ایسل کی مینجزمنٹ بلکوی پتہت سے ثابت ہوئی ہے کوئی بڑا نام اس ڈراف میں ابھی تک نہیں آیا اگر فارم لسٹ کی بات کر لیں فارم پلائز کی بات کر لیں اس کے بعد جو ڈیٹ آئیو اک نیشنل ڈی ڈی ڈوٹی کا اپنے پر فارمسز بلکل بھی نہیں آئی ہے جب بیٹر فٹنس کے بھی ایسیوز چل رہے ہیں اور خبے ہیں کہ کوٹا گر ایڈی ایٹر جو کے واحد فرمچائز ہیں عمر اکمر کے ساتھ جو کہ انٹرس شو کر رہی تھی اب اس نے بھی موم ہو لیا ہے اور شاید عمر اکمر اس طفعہ پی ایسل سیزن نائن کے ڈراف میں آپ کو نگل نہ آئے کیونکہ فٹنس ایشو اور پر فارمسز بھی ان کی نہیں آئی اس کے بعد جو ڈیٹ آئیو مارکتانی ووپنس کے حوالے سے آئیے جنہوں نے تی ٹوانٹی سیز تو جیتی نیویلینڈ کے ادر لیکن پہلا وانڈے مائچ ان کو وانڈ سائیڈی نیویلینڈ نے ہرا دیا ہے ای ایوپس تو آپ کو آج کی ویڈیو چھلے کیوں کی پسند آئیے تو لائک اور شیئر کریں چانل کو سبسکرائب کریں نئے آنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن کو ضبائیں اگری ویڈیو میں ملتا ہوں میں ہوں صلی اللہ حافظ